بسم اللہ الرحمن الرحیم ناف سے میں نے یہ دوسرا کب بھی لے لیا یہ جو ہم بھلے بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہ دو کب بیسن لے لیا ہے اور اب اس میں یہ ایک ٹی اسپون میں نمک کا شامل کروں گی ایک ٹی اسپون ہی میں یہ کٹی ہوئی لال میرچ لوں گی ایک ٹی اسپون ہی یہ لال میرچ کا پاورڈر لوں گی اور دو پینچ یہ کھانے والا سوڈا میٹھا سوڈا یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور ایک ٹی اسپون ہی میں نے یہ سفیز زیرے کا لیا ہے یہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی ہم دہی بھلوں کے لیے پہلے اس کے بھلے تیار کریں گے اس کے بعد اس کی چار تیار کریں گے تو پہلے میں ان سارے اجزہ کو مکس کر لیتی ہوں اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے بیشن کو اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اسے دس منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں میں نے اتنا گاڑا اسے رکھا ہے اور بس میں اسے دس منٹ کے لیے رکھتی ہوں اور انشاءاللہ آپ فرائے کرتے ہوئے آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے دس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا بیشن کو اور اب اس کے ہم بھلے بنائیں گے ہمارا آئل تھوڑا سا ہی گرم ہے میں نے یہ پین میں تھوڑا سا آئل لیا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے اتنا ہی آئل لیں گے ہم بہت زیادہ آئل نہیں لیں گے اسے ہمیں دیپ فرائے نہیں کرنا ہے شیلو فرائے ہی کرنا ہے اور جتنے بڑے آپ چاہیں بنا سکتے ہیں یہ بھلے یہ دیکھیں ناظرین اس طرح سے اگر ہم چاہیں تو ان پر آئل کو کر سکتے ہیں تاکہ یہ اوپر سے بھی پک جائیں لیکن ابھی ہمیں ان کو پلٹنا بلکل نہیں ہے جب تک کہ یہ نیچے سے اچھے نہ ہو جائیں ہلکا سا کلر نہ پکڑنے تب تک ہم ان کو پلٹ نہیں سکتے یہ دیکھیں آئل ڈالنے سے یہ کتنا پھول گیا ہے یہ دیکھیں ناظرین ایک طرف سے ہماری یہ ہو چکے ہیں اور اب ان کو ہم پلٹ دیں گے آہستہ آہستہ دہی بللوں کی چارٹ بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے جب میں انشاءاللہ اسے ڈش آؤٹ کروں گی اسے پوری بناوں گی تب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنی آسان سی چارٹ ہے ہماری یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے دونوں طرف سے بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اور اب میں ان کو نکال دیتی ہوں پلٹ میں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو سارے بنانے کے بعد میں تھوڑی سے نیم گرم پانی میں ہلکا سا ہی گنگنہ پانی لوں گی اور ان سب کو اس میں ڈبو دوں گی انشاءاللہ یہ سارے فرائی کر کے پانی میں میرگو دوں گی اور پھر آپ کو چارٹ بناتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے دہی بھللوں کی چارٹ کے لیے یہ جو بھللے بنایتے ہیں ان کو میں نے پانی سے بیس میٹ کے لیے پانی میں بھگو دیا ہے اور اب میں اس کی چارٹ بناتی ہوں جو آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں میں نے بول لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں یہ دہی ڈالوں گی دہی ہمیں جتنا چاہیے ہم اس کے مطابق لے سکتے ہیں دہی میں میں یہ تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور نمک ڈال کر اس کو میں ہلاتی ہوں دہی بھللوں کی چارٹ کے لیے یہ میں نے چنے اُبال کر رکھے ہیں اور سب سے پہلے میں یہ سرونگ ڈیش لوں گی اور اس میں میں سب سے پہلے یہ چنے ڈال لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے سب سے پہلے یہ چنے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب میں یہ دہی بھللوں کا یہ جو بھلے بنائے ہیں ان کا پانی نچوڑ کر اور یہ اس طرح سے ان کے اوپر رکھوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے بھلے اس پر لگا دیئے ہیں اور اب میں سب سے پہلے اس پر یہ دہی ڈالوں گی جتنا ہمیں چاہیے جتنا ہمیں پسند ہو ہم اس پر دہی ڈال سکتے ہیں اور اب میں تھوڑے سے یہ اس پر آلو ڈال دوں گی جو کہ میں نے اُبلے ہوئے لیئے ہیں اب میں اس پر یہ املی کی چٹنی اس طرح سے ڈال دوں گی جتنی آپ کو پسند ہو آپ اس پر ڈال سکتے ہیں املی کی چٹنی اور اب میں اس پر یہ ہری چٹنی ہے جو کہ یہ بھی ڈال دوں گی تھوڑے سے اس پر یہ ٹاماتر جو کہ میں اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ڈال دوں گی ان کو میں اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس پر پیاز اور پیاز بھی ہم اپنی پسند سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ اوپر چاہیں تو دوبارہ سے تھٹی مٹھی املی اور یہ سارے اجزہ دوبارہ سے ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی یہ ہری مرچیں اور یہ دہی بھلوں کی چاٹ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتی ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا یہ دوبارہ سے میں تھوڑی سی اس پر املی اور ڈال دوں گی جسے یہ خوبصورت نظر آئے اور سب سے آخری میں میں یہ چاٹ مسالہ جو کہ اس پر یہ اس طرح سے چھلپ دوں گی اور اب آپ چاہیں تو اس پر تھوڑی سی یہ پاپڑی ڈال سکتے ہیں اور نہ چاہیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ دہی بھلوں کی چاٹ میں یہ چیزیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں جو ہم نے اس پر ڈالی ہیں جتنا آپ چاہیں اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو کیسے لگ رہی ہے یہ میری آج کی ریسیپی دہی بھلوں کی چاٹ یہ دیکھیں ناظرین ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہماری دہی بھلوں کی چاٹ بلکل تیار ہے آپ کو کیسے لگ رہی ہے اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی آپ کی کیسے بنی گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی